جس حدیث میں ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو اس حدیث کے آخر میں حضرت عثمان بن افان کا ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا موجود ہے اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی ایک رات میں حضرت عثمان والا جو اثر ہے نا ترمزی کے اندر ایک تو وہ بغیر سند کے لکھا ہے لیکن باقی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائف سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جدنی روایتیں انہیں درائتاً بھی دیکھیں کہ اقلاً یہ چیز پوسیبل بھی ہے کہ نہیں کرامت کی کٹاگری سے ہٹا کے اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موڈزے کی شکل میں دی جاتی اس کے برعکس ہمیں جو بہاری مسلم میں مل رہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے ایک رائٹیریا رکھا ہوئے قرآن اور اس کے بعد بہاری اور مسلم جس کے اوپر امت متفق ہے اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹن بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں جو فٹن نہیں بیٹھتی ہیں یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے اس وجہ سے پھر غلام اسمہ زہیر صاحب نے فضائل قرآن والی کتاب کے اندر اسے بڑا ڈیفینڈ کی ہے لیکن جواز کی حد تک حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ جامعہ ترمزی میں ہی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور قرآن کا مقصد فاہم ہی حاصل کرنا ہے مطلب یہ کوئی سو ڈیٹھ سو سموں کی کتاب تو نہیں ہے یہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے تو اس حدیث کے تحت ہمارا تو موقع یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتا ہے تو یہ بات کوئی نبی علیہ السلام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے ہم حرمت کا فتوہ نہیں لگاتے لیکن یہ ایک روایت ہے جس کے اوپر یہ پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے آٹھ قرآن پڑھتے تھے جو فضائل عمال میں کانیاں لکھی مئی ہیں تو وہ عزت عثمان کا علاقہ عمل پیش کرتے ہیں بھئی عزت عثمان نے تو ایک پڑھا ہے آپ نے کہاں سے آٹھ پڑھ لیئے ہم تو ویسے اس ایک کو بھی یعنی درائیتاً ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں شاید کوئی ایسی کوئی موسم سرما کی کوئی ایسی رات آگئی ہو جس کے اندر یہ پاسیبل ہو اگر آپ ایک نارمل سپیڈ میں بھی قرآن پڑھیں تو پندرہ سے بیس منٹ تو ایک پارے کے لیے چاہیے اور اگر آپ اس کی قرآت کا احتمام کر کے پڑھیں تو میرے خیال ہے ایک گھنٹے میں ایک پارہ مکمل ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں جو قیام اللہیل ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کا ہوتا ہے اور پڑھتے وہ کتنا ہے ایک یا سوہ پارہ تو آپ مجھے بتائیں ایک رات میں تیس گھنٹے تو نہیں ہوتے آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں تو پندرہ گھنٹے کی بھی کوئی رات نہیں ہوتی کوئی سردیوں کی بھی کوئی لمبی سی رات بھی نکال لیں تب بھی پندرہ گھنٹے کی نہیں بنتی تو غلام اسوہ زہیر صاحب نے اسے کبر کرنے کی کوشش کی ہے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام گھڑ بڑا ہے انہوں نے لکھا کہ وہ بعض وقت راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور پھر جو بندہ روٹین میں پڑھتا رہی آپ جو مرضی کر لیں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور پھر اس پہ ترہا یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے ایک رات میں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے سوائے فضائل اعمال کے بزرگان دین کے انورٹیڈ کام حاظب ہے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے دو اعتبار سے تہائی قرآن کے برابر ہے ایک تو قرآن کے جو تین بنیادی قائد ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت باقی ساری اس کی کرالریز ہیں شریعت کے جتنے حکمات ہیں وہ عقیدہ رسالت کی کڑگری میں فال کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے تعرف کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ توحید کی کڑگری میں فال کرتی ہیں اور فکر آخرت سے متعلق یا آخرت کی جوابدہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہیں اسی میں عذابِ قبر وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں تو یہ تین بریادی مسلمانوں کے عقائد ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اب فرشتوں پر ایمان ظاہرہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں توحید میں ہی داخل ہو جائے گا کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان عقیدہ رسالت میں آ جائے گا اس اعتبار سے تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص کہ توحید کا ٹٹ سٹون ہے سورہ اخلاص اور توحید قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے ایڈریس کرنے کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی ایک تہائی ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے تو اگر تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا تو اگر اس طرح کوئی آٹھ قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اتراز نہیں چوبیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مزاگ ہی بنے گا نا اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی الاسلام کو کیوں نہیں حاصل تھی جو آپ بعد کے لوگ کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا کون تھا اللہ کے نبی الاسلام بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ توجہ سے وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے یعنی یہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں وہ اپنے نبی کی قرآن سننا ہے قرآن پڑھتے ہوئے تو نبی الاسلام کا تو اڑنا بچھو نہیں قرآن تھا اتنا تھا کہ صورت المزمل میں اللہ تعالی نے نبی الاسلام کی جو حالت دیکھی کہ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں آدھی رات کر لیں چلے تھوڑا بڑھانا اس سے کر لیں نہیں تو تہائی رات پھر کل کو آپ کے اوپر مشکلات بھی آنی ہے جہاد اور قتال کے اعتبار سے اور آپ کے ساتھیوں نے معاش کی تلاش بھی کرنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ قیام کو کم کریں تو نبی الاسلام کا تو اڑنا بچھونا قرآن تھا یہ جو پانچ وقت نمازوں کا شیڈیول ہے یہ تو مدینہ شریف میں سٹارٹ ہوا ہے مکہ کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ میں راج ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو مکی دور میں تیرہ سال تک نبی الاسلام کا جو عبادت کا معاملہ تھا وہ رات کو قیام اللہیل تھا اس میں قرآن پڑھنا کوئی پانچ نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا لیکن وہ قیام اللہیل آف والا نہیں کہ ڈیڑھ یا دو گھنٹے والا نہ نہ بعض وقت پوری رات بعض وقت دو تہائی رات بعض وقت آدھی رات نارمل تھا اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ بھگاتا ان کے جگر جلا دیتا اس شخص سے قرآن حاصل کرنے کے لیے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے میں نے ستر سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے کہ امو لیل میں سن کے زمانی یاد کی ہیں یعنی ایک سو چودہ میں سے ستر صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو شروع کے دس مسلمانوں میں ہیں سابقون الولون میں سے ہیں اصحابِ بدر میں سے ہیں اور جب پرشین امپائر گری تو حضرت عمر نے انہیں چیف جسٹس لگایا کوفہ میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ستر صورتیں حضور کے پیچھے سن سن کے زبانی یاد کر لی وہ قیام اللیل کی وجہ سے عرب کی کریمیگ میں تو بڑی کلاس کی تھی تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے اچھا اس میں انہوں نے جو میں میں جتنی کی ہے کوئی فتوہ نہیں لگتا یہ ان کا ہی آنر ہے آج اگر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے نینٹی ٹو کا ورڈ کپ جتایا تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ متقبر ہے یا جانگیر خان کہتا ہے کہ جی میں پانٹ سو سے زیادہ مقابلوں میں ان بیٹن رہا ہوں یہ کبھی بھی کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی شخص پانٹ سو دفعہ کھیلے اور آ رہے نہ تو اس میں 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 نہیں ہے ان کی کنٹریبیشن ہے دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس طرح بولتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پر فتوہ نہیں لگاتا تھا کہ تم متقبر ہو گیا تو صحابہ اکرام علی مردوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ تین یا آٹھ قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل عمال میں لکھا ہوا ہے اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ اکرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے اور نبی الاسلام فرما رہے ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ 61 قرآن امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں وہ کہتے ہیں جی ایک دن کے وقت ایک رات کے وقت تو یہ تیس روزے ہو گئے تو ساٹھ قرآن اور ایک ترابیوں میں بھی تو رات میں تو وہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے ترابی میں کوئی سا قرآن سن رہے تھے نہیں ہو ترابیوں بھی پڑھ دیتے تھے جماعت نہ بس وہ ایک ساتھ بنائے تو 61 قرآن انہوں نے مشہور کیا ہے اور یہ فضائل مال میں لکھا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیلم میں ہی تبلیغی مرکز بھی ہے ایک دفعہ میں زور کی نماز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے زور کی نماز وہوں میں لیٹ پڑھتے ہیں تو گرمیوں میں سنت ہے زور کی نماز کو لیٹ پڑھنا تو میں کبھی کبار وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہیں جن دنوں میں پبلیکلی اس طرح جایا کرتا تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں تو زور کے بعد وہ فضائل مال سے درس کا سسلہ بھی کرتے ہیں تعلیم جسے کہتے ہیں تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے یعنی دس سال سے کم عمر تھی دونوں کی اس وقت تو وہ فضائل مال سے وہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک بزرگ جہر روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے آٹھ قرآن پڑھتے تھے اور یہ سب کچھ نہ اب میں یہ نہیں سن رہا تھا مجھے بڑی پریشانی لگی بھی تھی مجھے پتا تھا کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں گئی یہ بھی نہ یہ سوچ رہے ہوں اور میرا خدشہ درست نکلا جب واپسی پہ موٹر بائیک میں نے نکالی تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کوئی آٹھ قرآن پڑھ لے ٹھیک ہے اب زیرہ وہ اس وقت تک تین دفعہ تو قرآن ناظرہ وہ کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا اب اس کو تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے کہ یہ کرامت ہو گئی یا کوئی ٹائم بڑھ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ کہانی ہے اس کو چھوڑ دو جو باقی باتیں ہیں وہ آپ لے لو یہ آپ نے امت کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں مسیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انیلیسس کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مزاق اڑاتے ہیں بزرگوں نے خود مزاق اڑا ہے اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہے کہ بارہ دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی مضو سے ساری نمازیں پڑھیں یعنی بارہ دن تک نہ وہ سوئے نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹائلٹ گئے تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی میرے خیال ہے گینس بک آف ورڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے کوئی مریض ہی ہوگا جس کی نہ ہوا جاری ہو نہ اسے پشاب آئے نہ اسے بھوک لگے یا وہ پھر بستر مرک کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے بارہ دن تک یہ ساری نوازیں پڑھی ہوں گی لیکن یہ تو نہیں لکھا اور کہتے ہیں کرامت ہے کرامت تو صحابہ اکرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکہ پڑھ لیتے تھے مدینہ جا کے پڑھ لیتے تھے ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی روحانی پرواز اور یہ وہ ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی ہے بن سلمہ جو ہیں وہ مدینہ کے چورائے پہ کھڑے ہیں اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استفسار فرمایا تو ان نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں تو آب الاسلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی دور سے آنا جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے تو ہم قریب ہی آج ہیں اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو سواب ہوگا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے جو ایک قانی انہوں نے بنائی ہوئی یہ لمبی سی اور اس کو کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا اور غوث کتب عبدال تو جو ہیں وہ ایک نماز مکہ پڑھیں گے ایک مدینہ ایک بیت المقدس اور اون بھی پڑھتے ہیں نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتھے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیں دیں انہوں ٹھیک ہے تو تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے نگاہیں مار کے بندوں کو بسم کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے اٹھاتے ہیں نا مسلمانوں کے لیے ثانی ہو جائے ٹھیک ہے ڈیوٹییں لگی ہیں نا جی اللہ کیوں نہیں کرتا اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث کو تو بفدال کی طرف تو انہوں ہی پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں اور کراچی کی ساری ہیرون اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بکری ہے تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں آپ جناب لہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے آپ کو کہتے ہیں جی روانی گورنر پنجاب اور جتنی بے حیاء عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا اور جتنے چرسی اور پورڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئے ہیں تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں آپ ہی سے پوچھیں گے آپ کا کلیم ہے نا اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں تو وہ بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اور یہ اقلاً بھی محال ہے ہو سکتا ہے رابی کا وام ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کا دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو نہ یہ کوئی روٹین والا معاملہ پوسیبل ہے نہ ہم ان روایتوں کی بنیاد پہ ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ جو چیز واضح قرآن کے اسلوب کے بخاری اور مسلم کے اسلوب کے خلاف ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں بالکل قطن نہیں قرآن میں واضح ہے ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دمکی سے ڈر جائے یعنی آپ آپ اس مسئیبت میں اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حقبات قبول نہیں کر رہے یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دمکی سے ڈرتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَيَ خَافُ وَعِيدُ اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دمکی سے ڈر ہے سَيَذَكَّرُ مَيْ يَخْشَا وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَوَ نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہوئے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں یہ قرآن کا اسلوب ہے اس میں مشکت تبلیغ والی بھی ہے اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنا یہ بھی منہ ہے بخاری مسلمین حدیث ہے کہ بس قرآن اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشکت کو اٹھا سکتا ہے اور پھر آپ کو کہانییں سنائیں گے ایک ٹانگ پہ پندرہ سپارے اور دوسرے پہ پندرہ بغلے بڑے سن نبیل اسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے یہ مجھے بتائیں دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جب وہ دائیں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے ہائے 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 کہتے دھوا گیا کہنے نہیں کلہ ہے نماز دا اے سجنگ اٹھا کہانییں بنائی نہیں ہیں اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے تو یہ مشکت نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام گھر میں انٹر ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے آپ نے کہا یہ رسی کیسی ہے تو بتایا کہ جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہے کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھول جاتی ہے اور پھر وہ نبیل اسلام نے فرمائے کھولو رسی نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعہ تمہارا ساتھ دیتی ہے یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشکر ڈالنا اور یہ کون کہہ رہا ہے نبیل اسلام اپنی بیٹی کو آپ ہمیں بے شک کہتے ہیں چالیس سال تک عشاء کے حضور سے وجل کی نماز نبیل اسلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے نبیل اسلام تو ان چیزوں سے نراز ہوں گے ہاں فضائلِ مال میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا مَا أَنزلْنَا عَلَيْكِ الْقُرْآنَ لِتَشْقَا سُورِ تَاحَا کی یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبیل اسلام بھی اپنے آپ کو رسی سے بان لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھلڑے اور آپ جو ہے نا وہ قرات جاری رکھے تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو منع کیا کہ قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں ناؤذ باللہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تومت رسول اللہ کے پر لگائی ہے انہوں نے نبیل اسلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے اور دوسرا یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشکت سے مراد ہے تبلیغ کی مشکت کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں یہ اس لئے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے یہ تو صرف ان کے لئے نصیت ہے جو ڈر جائیں کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلا کر لوگے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے یعنی نبیل اسلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جاری تھی نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں وہ بھی کرالری کے طور پر درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے تعویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی لیکن فضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا اور ظاہرہ اس طرح کی باتیں اس لئے لکھی ہیں کہ فضائل مال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے مرض بھی ذہنی چند دنوں کے لئے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا لیاس کاندل بھی انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کو یہ سلیبس تبلیغی جماعت کے لئے لکھ دیں گے جو چھے نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا فضائل اعمال فضائل حج فضائل درود یہ سارے اس کے چپٹرز تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غریمت سمجھا اور میں نے کہا کہ اچھا آگے الفاظ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراک پسند خاطر نہ بھی ہوئے یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا ہے میرا نصاب بیسے پسند آیا ہے وہ آج تک پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے وَأُوحِيَ عِلَيَّ حَاذَ الْقُرْآنِ لِأُمْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے در سناو اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے آج بھی آپ رائی وینڈ چلے جائیں قرآن کا ترجمہ نہیں رکھاوا انہوں نے اپنا میں نہیں رکھاوا شریف آنمی کا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا رائی وینڈ اجتماع میں گیا یہ بات ہے دو نومبر 2007 کی تو آج بھی بھائی چانس نومبر کے مہینے آج تیرہ نومبر دوہزار بائیس ہے تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے میں نے کہا قرآن میں تو لکھاوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے جو انہوں نے ٹیمپڑ کتابوں کی فارم میں اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف تو میں نے کہا آپ بیڑوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں آپ عشو جتانوی کا بھی رکھ لیں آپ جنہ گڑی کا بھی رکھ لیں سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں زبانی پڑھنے کے پر زور دیا ہے تو اس میں لکھا وہ عوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشکلے میں سرف ہوئی جائیں گے وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم پاس ہو جائے گا ادھر جو کچھ نہ بھی نکلیا جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لئے لکھی گئی ہو آج اس کے بارے میں مولانا تکی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے یہ آنر کے طور پر بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں ازان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل عمال نہ پڑی جا رہی ہو یہ کوئی آنر کی بات ہے اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور پھر پکی مور لگائی ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی غلطی سے بھی نہ کوئی قرآن کھول لے انہوں نے کہا جی اس کے لئے تو پندرہ علوم چاہیے اور اس میں بھی چودہ علوم کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں چودہ کوئی حاصل نہ کر لے انہوں نے لکھا پندرہ ماں جو ہے وہ بھی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ یعنی وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے وہ یعنی قصبی نہیں آپ حاصل نہیں کر سکتے تو یہ نہ کرنے لیے گال ہوئی روند مارنے لیے گال ہوئی وہ لکھے وہ بھی ہے پندرہ ماں یعنی اگر آپ کہیں میں نے چودہ علوم حاصل کر لی ہیں تو وہ پندرہ تو آپ کا ڈنائکار ہی دیں گے کہ یہ تو یار صرف علماء دیوباند کو مل سکتا ہے بریلوی کہیں گے یہ صرف بریلوی علماء کو مل سکتا ہے وعبی کہیں گے صرف وعبی علماء کو مل سکتا ہے شیعہ کہیں گے صرف شیعہ علماء کو مل سکتا ہے آپ لاکھ انہیں قرآن سے دکھائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک صورت میں اس بات کو رپیٹ کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے احسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وہ آپ لاکھ بتائیں آپ وہ ان کے اوپر سے گزر جائے گی کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک گیر الٹا لگ گیا اور پھر اس پہ ترہا انہوں نے اور پکا کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مطلب جب سمجھے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے یار پھر قرآن ناظر کی اس لیے وہ ہے تو انہوں نے کہا ان کو نہ اس طرف لگا دو کہ یہ پڑھو تو اتنا سواب یہ پڑھو تو اتنا سواب اس سے کس کو انکار ہے وہ سائیڈ بینیفٹ ہے مجھے بتائیں ایک بندہ یہاں سے حاج کرنے جائے اور وہ کہہ بہنے جہاز کا سفر کیا راستے میں مجھے یہ یہ سینریز نظر آئیں تو مقصد اس کا حاج کرنا ہی ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے سیر کرنا اور سینریز دیکھنا ہے لیکن بینیفٹ تو حاصل ہوگا وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ مزا نہیں آئے گا کہاں چار مہینے کا پیدل سفر مشکلات میں گھرا ہوا تکلیف میں گھرا ہوا اور کہاں چار گھنٹے کی اب رہ گی ہے وہ فلائٹ اسلامباد سے جدے گئے کہاں دو دن اور ایک رات کا سفر جدے سے لے کے مکہ تک کا اور کہاں پچاس منٹ کی ڈرائیف تو وہ تو ہے لیکن مقصد حاج و عمرہ کرنا ہے مقصد سیر کرنا تو نہیں ہے قرآن کا مقصد جو ہے وہ تو تذکیر ہے اس سے نصیت حاصل کرنا وَأُوحِيَ إِلَيَّ حَاذَ الْقُرْآنَ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَكُمْ اے نبی تم فرماؤ میں نے قرآن اس لیے تم پر وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سنا دو اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ ہے اس کو انسٹرمنٹ آف دعوت نبی علیہ السلام کی قرآن ہے اب وہ فضائلِ مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے انہوں نے کہا جی آمد بن حمل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ڈی وڈی کارنی ہے یارہ یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورِ الْعَرَافِ کی آیت نمبر 143 میں آیا جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَن تَرَعْنِ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں میں بعد میں امام نیفہ کو بھی سو دفع زیارت کروانی ہے آمام نمبل کو بھی کروانی ہے خواب والا پیکج ہے وہ لے لو خواب والا پیکج نبی الاسلام کے لیے ہے وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے نبی الاسلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ بلکہ صحیح سنت کے ساتھ ہے یہ حدیث ترمزی میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے مشکات میں اس کا نمبر سیون فورٹی ایٹ ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے یہ گرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے اور امام ترمزی نے سنت کی ضرورت نہیں انہوں نے ڈریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے اور انہوں نے سال دکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اس پر میری تفصیلی ویڈیو ہے وہ آپ الگ سے دیکھ لیں کہتے ہیں جی عام امیر حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سب سے بنیادی چیز سب سے ضروری چیز سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پڑے پڑائے نہیں سیکھے اور سکھائے سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرآن کرنے کا فان سیکھیں اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا عام امیر حنبل کہانی لکھی یہ وضائل مال میں اب کیا کریں مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب تو عام امیر حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے انہوں نے سمجھا کہ عام امیر حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسرہ اٹھانے والا تھا جیس کے دماغ میں فوراً آیا ہے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کس کو انکار ہے تین مزیمہ حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر دس نیکی ہیں اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں علیف الگ سے ایک حرف ہے لام الگ سے ہے میم الگ سے ہے اب یہ علیف لام میم سے مراد حروف مقتات بھی ہو سکتے ہیں اور علیف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے علم تارا کیف فعلا رب کا بھی اصحاب الفیل دونوں مانے دروس لیکن نبیل اسلام نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہر حرف پر دس نیکی ہیں اس سے کس کو انکار ہے وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے مجھے بتائیں کہ آم امی رحمبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواب سمجھ کے پڑھو خواب بغیر سمجھ کے نعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہے اور آم امی رحمبل کو خواب میں آکے کوئی اور بات بتا دیئے اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور آم امی رحمبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ قرآن میں میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ سعود میں ایک آیت ہے بڑی ایکسٹرارڈنری آیت ہے وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لئے ہوا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن سورہ سعود سورت نمبر تھرٹی ایٹ آیت نمبر ٹوئنٹی نائن کتاب انزلناہ الیک مبارک یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف یہ وہ بابرکت کتاب ہے لیت دبرو یہ نازل اللہ تعالی نے فرمائی ہے میں نے اس لئے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی اس کی آیات پر تلاوت نہیں صرف تدبر غور و تفکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُو الْأَلْبَاب اور نصیت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں یعنی جو منٹل ہے پاگل ہے مجنون ہو گیا ہے دماغ غراب ہو گیا اس کے اوپر تو شریعت کے کلم اٹھ گیا جس کو اللہ نے عقل دیا ہے جو روٹی موں کے راستے کھاتا ہے ویسے تو پاگل بھی موں کے راستے کھاتے ہیں یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے قرآن میں اس کے لئے نصیت ہے اونے جی وہ متقین کے لئے جی حدلل متقین آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے اس کا تو مطلب ہے عام مندے کے لئے ہدایت ہی نہیں ہے اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے حدلل ناس و بینات من الغدا والفرقان شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدلل ناس و بینات من الغدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور صرف ہدایت نہیں حدلل ناس و بینات من الغدا اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لئے بھی آیا ہے محمد فرقن بین الناس محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حدلل متقین کا مطلب ہے حدایت ہے ان کے لئے جو ڈر جائیں داڑی والا بھی ہو سکتا ہے بغیر داڑی والا بھی ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو سکتا ہے بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونے اس کے سامنے جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لئے قرآن میں حدایت ہے اور جو اس تصور سے نہیں ڈرہا چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو کوئی مذہبی پیشواہی ہو دو فٹ لمبی اس کی داڑی ہو اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پر باندھی ہوئی ہو اس کے لئے قرآن میں کوئی حدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے حدل المتقین کا مطلب یہ ہے حدل المتقین کہتے ہیں ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے تو بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی یہ کرامت ہی ہوتی ہے کبھی میرے پر کوئی قیفیت تاری ہو جائے وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں ایسے ویڈیو ریکارڈنگ میں اوفیشلی بھی لے کے آؤں کہ ایک رات میں دو قرآن تھے تین قرآن تھے اٹھ قرآن خدا دا نا جا اللہ گلو ڈر جاؤ یہ تیس پارے بھی قرآن کے جو بعد میں برائے گئے صرف اس لیے صحابہ اکرام کے زمانے میں سات دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا اور وہ قرآن کی سات منزلیں ہیں بعد میں جب لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئیں تو تیس پارے کیے گئے کہ چلو روزانہ کا ایک پارہ پڑھ لیا جائے یہ روزانہ کے آٹھ اٹھ قرآن یا رات کو کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ پندرہ سپارے دوسرے پہ پندرہ سپارے یہ تو اس چیز کو تو اس زمانے میں تو گناہ ہی سمجھا جاتا تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تین اصحاب نبیل اسلام کی غیر موجودگی میں آئے اور امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبیل اسلام کی دن رات کی روٹین کیا ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ حضور کی تو روٹین بڑی نارمل سی ہے آپ کو زیادہ عبادت نہیں کرتے نہ اس طرح زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ زیادہ روزیں رکھتے ہیں تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشا ہے انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ایک شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جا کے نماز پڑھا کروں گا اب یہ تینوں وہاں اکوالِ ذریعی ارشاد فرما کے جب چلے گئے اور اللہ کے نبیل اسلام واپس آئے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے سٹوڈنٹس اس قسم کی گفتگو کر کے گئے ہیں حضور جلال میں آگئے ہیں آپ نے کہا کہ بلاؤ ان کو انہوں نے سمجھا ہے کہ انہوں کوئی تمغہ دین لگنے اللہ کے نبیل اسلام فرما ہے کہ یہ کیا تم نے کلیم کی ہیں یہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا رات کو میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں اور نکاح تو میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا من رغیب عن سنتی فلی سمنی اس کا مر سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب بند ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا مقروع ہے دین میں ناپسندیدہ عمل ہے نمازوں میں نوافل میں غلوف کرنا بخاری مسلم حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت حضور تک پہنچی کہ جی ان کی بیوی کی جانب سے کہ یہ روزانہ جناب روزے رکھتا ہے رات کو عبادت کرتا ہے نبیر اسلام نے بھلا کے ڈانٹا ہم نے فرمایا ہے کہ یہ کیا اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو اندے ہو جاؤ گے اب حضور کو اگر کوئی بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کام ڈالے ہیں کتنے صوفیاء کے بارے میں تذکرت العلیہ میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو وہ نمک کا سرمہ آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ جا کے عبادت کر سکے اور آپ کیا فرما رہے ہیں اندے ہو جاؤ گے اور وہ جو بخاری مسلم کی عدیث کے ایک رسی لٹک رہی تھی حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی وہ باندھ کے نماز پڑھ دیا اور میں کولو رسی جب تک تب یہ ساتھ دے نماز پڑھو چھوڑ دو یہ کہا کہ جوڑے کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے یعنی کتنا یہ غلوف آپ مجھے بتائیں عبدالقادر جلانی یا امام انیفہ کی طرف جو منصوب ہے اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پیشلوں کے پر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو سے فجر پھر تھے ٹھیک ہے اوہ دے ساڑھے کافی سارے سٹوڈنٹ نہیں جی کر دیں پھر مغربی بیشک نال پارلن کوئی مسئلہ نہیں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس سے مراد یہ عام روٹین لے رہے ہیں تو یہ ہے بھی جھوٹ ہے اور نہ پسندیدہ عمل امام مخاری نے باقیدہ باپ باندھا ہے اس حدیث پہ تو عبداللہ بن عمر بن آس کو نبیل اسلام نے کہا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزے نہ رکھو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو یہ دعودی روزے ہیں اور روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں دیکھیں بالکل اُلٹ بات یعنی اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہم تو سمجھتے ہیں کوئی کام زیادہ مٹھا تیز کر دے ہو تو مٹھاوت جاند ہے اسلام میں اگر آپ نے مٹھا تیز کیا تو وہ چیز ریجیکٹڈ ہو جائے گی وہ بدت ہو جائے گی کیونکہ نبی الاسلام کے راستے سے ہٹ گی من احدث فی امرنا حاذا فہوا رد جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز خود سے داقل کی وہ مردود ہے اور مسلم کی وہ حدیث یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے من احدث فی امرنا حاذا اور مسلم میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اور یہ الفاظ بخاری میں ابن مسود سے بھی ہیں اما بعد فَإِنَّ قَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور یہ تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہیں کچھ تیرمزی میں مین سٹرکچر اس کی بخاری میں موقوفن ابن مسود سے ہے اور مسلم میں امام جعفر نے اپنے باپ امام باکر علیہ السلام سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے مسلم میں اس کا نمبر 2005 ہے تو میرے بھئی ہم تو پھر عرضی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو یا اللہ کو یا کسی اور دین کے ماننے والے ہیں مانے ہوئے لیکن نام اس کا لے کے اپنا سودہ بیچ رہے ہیں مکہ مدینہ کی عوال لگا کے بغداد شریف و جمع شریف اور دیوبان شریف اور بریلی شریف میں بھینک رہے ہیں عوال لگا رہے ہیں مکہ مدینہ کی اگر یہ مکہ مدینہ کی عوال لگانا چھوڑ دے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ بھی نہ ہو لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ انہیں غداری کرنے نہیں دیں گے کہ نام لیں ہمارے نبی کا بھئی یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ ہندو ہو جاؤ جو مرضی کرو ہم کبھی تمہیں کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے وہ ہمیں قرآن نے منح کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداوں کو برا نہیں کہنا اچھا بال لوگ اس کی ولی لینے کہ انجینئر صاحب قرآن میں تو حکم ہے کسی کے جھوٹے خداوں کو برا مت کو وہ تمہارے سچے کو گالی دیں گے تو انجینئر صاحب بزرگوں کو برا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ بزرگ کسی کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہے وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں اگر یہ بزرگ کہنا ہم ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں تو ہم انہیں کبھی بھی برا نہیں کہیں گے ہم علمی طریقے سے ان کا اراد کریں گے لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی الاسلام کا دین آپ تک پوچھا رہے ہیں ہم قرآن کی تعلیمات پوچھا رہے ہیں اور اندر انہیں اپنے بابوں کی سٹوریاں رکھی ہوئی ہیں تو سرکار یہ تو واجب القتل ہیں غدار ہیں اگر خلافت اسلامی ہے قائم ہوتا لیکن ہم تو صرف علمی رد کرتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لیتے آپ کہہ رہے گے گالی دینے کی بات یہ تو بہت آگے تک بات ہے یہ غدار ہیں اس لئے تو ہم نے ارز کیا ہے کہ میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعینا الى یوم الدین آمین